کھڑے ہوتے تو آئیے چند باتیں آج جمعہ کی فضیلت کے تعلق سے رکھنے کوشش کروں گا یقینا مکمل فضائے لکھنا ممکن نہیں ہوں گے میرے لیے جو کچھ میرے نظروں سے گزرا جو کچھ میں جمع کر پایا وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کوشش کر رہا ہوں حالانکہ جمعہ کی فضیلت اس سے کئی گناہ انشاءاللہ زیادہ ہے لیکن جو باتیں میری سونج میں ہیں جو میرے نظروں سے گزری وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں آئیے سب سے پہلے چیز تو اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 68 میں بیان کرتا ہے فرماتا ہے کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَعُوا وَيَخْتَار اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چل لیتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس میں سے سیلٹ کر لیتا چل لیتا ہے سیلٹ کر لیا یہ بات میں کیوں رکھ رہا ہوں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کئی انسان پیدا کیا عربوں اور خربوں انسان پیدا کیا لیکن ان میں سے کچھ کو اللہ نے چن لیا وہ اللہ کے چنیندہ لوگ تھے جن کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے the selected one the chosen one اور وہ کون تھے انبیاء الہی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی انسان ہیں وہ بھی مرد ہیں لیکن تمام مردوں پر ان کی فضیلت ہے اس لیے کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان کسی انسان پر جو ہوتا ہے علماء لکھتے ہو یہی کہ اللہ اس کو نووت کے لیے چن لے تو chosen one ہے selected one ہے اللہ نے ان کو چن لیا تو انسانوں میں کچھ کو چن لیا ان کی فضیلت بیان کر دی انبیاءوں کے فضیلت تمام انسانیت ہی مل جائے تو ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی تمام انسانیت کے نیکیاں ملالی جائے تو بھی ایک نبی کی نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتی ٹھیک ہے تو یہ ان کا مقام یہ ان کا مقام ہے انبیاء کے بعد پھر انسانوں میں سے کسی کو چنا تو وہ وہ ہے جو انبیاء کے پیروکار بنے جن کو ہوارین یا صحابہ کہا جاتا ہے تو ان کو بھی select کر لیا ان کو بھی choose کر لیا اور جب ان کو select کر لیا ان کو choose کر لیا تو ان کا مقام کیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں کا ایک اہت پہاڑ کے برابر بھی خرش کر دے اور میرا ایک صحابی ایک مد یا آدھا مد یا ایک مٹھی آدھا مٹھی عام زبان میں کہوں اگر جو بھی صدخہ کر دے تو اس کے برابر تم نہیں بہت سکتے سمجھ رہا تو یہ ہے صحابہ کا مقام تو اسی طرح اللہ رب العزت نے مختلف چیزیں پیدا کی سال بنایا مہینے بنائے دن بنائے تو ان میں بھی select کر لیا سال بنایا تو گناہوں کے معافی کی اور نیکی کے اضافے کے اعتبار سے رمضان دے دیا اسی طرح دن بنائے تو دنوں کے اندر جمعہ کو چن لیا تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے تو اسی طرح جیسا انسانوں میں لوگوں کو چنا وہ انبیاء بن گئے ان کے بعد لوگوں کو چنا جو صحابہ بن گئے اسی طرح اللہ رب العزت نے مہینے بنائے دن بنائے سال بنائے اور دنوں میں بھی کچھ دنوں کو select کر لیا اور چن لیا یاد رکھی اب ان دنوں کو چونکہ اللہ رب العزت نے چن لیا select کر لیا وہ chosen ہو گیا یاد رکھی اللہ جس کو چاہتا جب چاہتا جیسے چاہتا فضیلت دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جمعہ chosen اور selected یاد رکھی انسانوں میں سے یا پورے انسان مل کے یا پورے مسلمان مل کے کسی چیز کو فضیلت نہیں دے سکتے تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے کچھ دنوں کو چنا تاکہ اس میں انسان نیکیاں کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے یا اپنے گناہوں کی معافی مانگے یا اپنے گناہوں کی معافی کروائے تو انہی chosen انہی selected دن میں سے اللہ تعالی نے جو ہفتے میں چنا وہ دن کون سا ہے جمعہ کا دن ہے یاد رکھیے تو اللہ تعالی اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ کسی اور مخلوق کی بات ہو چاہے وہ کسی دن کی بات ہو یا چاہے کوئی اور چیز ہو یاد ہے کہ وہ دیتا ہے ایسی طرح انسان اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا